ریسپیز پسندہ ہیں تو چینل کو ابھی سبسکرائب کریں کک بک بائن آنم اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں اس سے آپ کو آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے محصول ہوگی آپ مجھے انسٹرگرام اور فیس بک پہ بھی فالو کر سکتے ہیں اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر آپ کے پاس اگر ریڈ کاجر ہے تو آپ ضرور انہی کا بنائے گا لیکن میرے پاس یہاں آل ارنچ کاجریں ویلکل ہوتی ہیں تو میں ان کا بناوں گی میں نے اسے میڈیم تو ہائی فلیم پر پہلے تس قریباً دس سے پندہ منٹ کے لیے اس کا پانی تھوڑا سا خوشک کر لیا ہے اور اب اس میں میں شامل کرنے جاری ہوں تین کپ یعنی کہ سات سو عمل میں نے اس میں دودھ شامل کر دیا ہے یہ روم ٹمپریچر کا دودھ ہے اور میں اس میں شامل کر دیا ہے اب دوبارہ اسے میں تقریباً دس منٹ کے لیے پکا لوں گی پانس سے دس منٹ کے بعد اس میں اگین میں شامل کر دوں گی چینی ایک سی ڈیر کپ آپ چینی اپنے حساب سے شامل کر سکتے ہیں اگر آپ کو کم میتھا پسند ہے تو آپ کے کپ ہیس میں شامل کریں اور تمام چیزوں کو اچھے سے مکس کر کے اس کو میں پکنے کے لیے چھوڑ دوں گی تقریباً 45 to 50 منٹ کے لیے تب تک اس کا اچھا سا جو ہے یہ سارا جو ویٹ انگریڈنس ہیں وہ ڈرائے نہ ہو جائے اور خوشک ہو جائے جب تک میں اسے پکاؤں گی لو ٹو میڈیم فلیم پہ دھک کے آپ اسے پکنے کے لیے 45 منٹ کے لیے رہ دیں بہت ہی آسان ریسپی ہوتی ہے کاجر کے حلوے کی جو کہ بیس ایک ریسپی ہے بہت دیر اس میں نہیں لگتی ہے آپ ضرور ٹرائے کیجئے کہ کوئی بھی اسے ایسیلی بنا سکتا ہے میں نے اسے تقریباً 40 منٹ کے بعد اسے دوبارہ میں نے دیکھا تو اس طرح بابلز آ رہے تھے اور جو ملک تھا وہ اپنی ہاف کانٹیٹی میں آ گیا تھا اب آپ یہاں اسے میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تقریباً اب 50 منٹ ہو چکے ہیں یعنی کہ 50 منٹ ہو چکے ہیں اس کا بہت ہی کم وارٹر رہ گیا ہے سارا وارٹر ریڈیوز ہو گیا ہے یہ پک چکی ہیں اچھی طرح سے تو اب اسے 50 سے یا 42-41 منٹ کے بعد اسے ہم کھولیں گے اور اس طرح سے اس کو ہم دو ٹو میڈیم فلیم پہ ہی اور لائٹری پاوڈر اور اب یہ اسٹیج ہے اس کی بھونائی کا یعنی کہ ہم اسے مزید اور انگریڈینس اس میں آٹ کر کے اس کو اب بھونیں گے اس کو مزید تھک کہ ہم نہیں پکائیں گے اس کو بھونیں گے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں پرمام پانی جو ہے اس کا ریڈیوز ہو چکا ہے اچھی طریقے سے اس اسٹیج پہ اس میں شامل کر دیں آپ آتھا کب میلٹڈ کی یعنی کلارفائیڈ بٹر آپ شامل کر دیں اس میں اور اس کو اچھے سے وہ ایک ہی میں نے رکھی ہے لو تو میڈیم فلیم رکھی ہے آپ میڈیم کر سکتے ہیں اس کی فلیم کو اور اسے اچھے سے کنٹینم ساپ سٹر کر کے بھونیں گے تو بہت ہی اچھا بنیں گے میں یہاں شامل کر رہی ہوں بلکل پینچ ریڈ فوٹ کلر اگر آپ کے پاس ریڈ گاج رہے ہیں تو یہ اٹھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں اگر آپ نہیں کرنا جاتے تو یہ اپشنل ہے آپ اورنج کچھر میں بھی اس نہیں کریں گے سکتے ہیں اگر آپ کی مرضی نہیں ہے تو آپ نے اس میں شامل کریں گے تمام کھی بھی اس میں مکس ہو چکا ہے اور اب کوئی بھی کی کا یا ملک کا ریسیڈیو نہیں ہے اس میں تو اس پوائنٹ پہ میں نے شامل کر دیا اس میں آدھا کپ ملک پاوڈر کوئی بھی اچھی کمپنی کا ملک پاوڈر لے لیں یہ میں نے unsweetened لیا ہے sweet نہیں لیا ہے کیونکہ میں نے 1.5 کپ شگر اس میں شامل کی تھی اگر آپ کے پاس ملک پاوڈر ہے تو آپ 1 کپ ہی شگر اس میں آٹ کریں گے اور اچھی طرح اس کو مکس کر لیں گے ساتھ شامل کر دیں گے اس سے 3 کھانے کے چھمچے میں نے شامل کر دیا ہے کٹے ہوئے بادام اور پستے اور اب میں شامل کر دی اس میں 1 کپ کھویا اگر آپ کے پاس آویلیبل نہیں ہے تو آپ گھر میں بھی ایزیلی انسٹن مائکروویف میں اسے ریڈی کر سکتے ہیں ملک پاوڈر کے ساتھ ورنہ آپ اسے سکپ بھی کر سکتے ہیں اسے مکس کر کے بلکل ہلکی آنچ پہ میں نے اسے مکس کیا تاکہ کھویا بہت زیادہ اس میں ملج نہ ہو جائے یہ بلکل آخر کے اسٹیج پہ ہم نے مکس کرنا ہے لیکن 2 سے 3 منٹ کے لیے اسے ہمیں مزید پون لیں گے اور اسے ڈیش آؤٹ کریں گے ٹوٹل اس کا کوکنگ ٹائم ایک سے سوہ گھنٹہ تھا اور لیجئے مزیدار سا گاجر کا حلوہ ریڈی ہے بہت ہی ایزی بنے گا اور سیم ریڈ گاجر جیسے حلوہ جیسے بنتا ہے حلوائی سٹائل بلکل ویسی ہی بنے گا ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے دعا میں آتے ہیں اللہ حافظ